السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ہندی اردو ہورر سٹوری آخری بھی گہرہ نرنجی جوڑا ساملی دلہن پر عجیب بہار دکھا رہا تھا دلہن کی گردن شرم سے کم اور نکلی سونے کے بھاری پیلے رنگ کے زیورات سے زیادہ جھکی ہوئی تھی بڑا ساٹی کا نت جھومر کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا بمشکل ستارہ اٹھارہ سال کی گیتہ کماری آج اپنے رسسرار رخصت ہو رہی تھی دریا کے کنارے دلہا والوں کی کشتی سجی سجائی بلکل تیار کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر گیتہ کو اپنے سسرال الویدہ ہونا تھا جو کہ دریا پار تھا دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرمپور آتی تھی اور کبھی کبھی دھرمپور کی لڑکیاں دوسرے کسی گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھی دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرمپور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہ آئی تھی مگر جب کبھی کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تھا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو حلق میں اٹکی ہوتی تھی آج بھی گیتا کماری کے میتا پیتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھی گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو گارت کر رکھا تھا نہ جانے کیا ہوگا نہ جانے کیا ہوگا بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنک مار رہا تھا جیسے ہی دلہ دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پوجاری نے پوجہ ختم کی رخصی کا شور اٹھ گیا دلہن کے ماں باپ نے ان سے اجادت چاہی دلہ دلہن ان کے ماں باپ اور چاند رشتے دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے مندر خالی ہو چکا تھا سوائے گیتا کی ماں کے وہاں اور کوئی نہیں تھا گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بگوان کی مورتی کو التہجائی نظروں سے دیکھا میری گیتا کی رکشہ کرنا وہ بڑھ بڑھائی جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں ہے وہ ہوا میں لہرہ رہی ہے بڑی مشکل سے وہ بھی گیتا کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جو اپنے آنسو پونجتے ہوئے بیٹی کو ودا کر رہا تھا چلو رے ڈولی اٹھاؤ کہار پیا ملن کی رت آئی گیتا کی سہیلیاں ودائی گیت گانے لگی کہاروں نے درخت سے باندھا ہوا رسہ کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی آگے بڑھنے لگی گاؤں والے آنکھیں پھاڑے سانس رکے تقریباً موں کھولے کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے کشتی مزید آگے بڑی دریا گہرا ہوتا شروع ہو گیا تھا دریا کوئی گہرا سا گہرا تھا سمندر کی برابری کرتا ہوا یہ بڑا پات دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور مجود ہے بیہانک بھنور پرمودہ ٹرائینگل کی طرح فرق یہ تھا کہ پرمودہ ٹرائینگل میں گائب ہونے والوں کا کبھی سراغ نہیں ملتا مگر بھنور میں ڈوبنے والے کی لاش دوسرے دن کنارے پر پڑی مل جاتی تھی ہاں ایک بہت بڑا فرق اور بھی تھا وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی تھی جو دھرم پر سے روانہ ہوتی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اجل ہو گئی کوئی حادثہ رونما نہ ہوا کوئی چیخ و پکار کی آوازیں نہ گونجی گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں وہ بگوان کا شکر کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے گیتہ کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا اور سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کامتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا شکر ہے اس نے گہری سانس لی تیرا شکر ہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا جانے پریم چند شکر کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا گیتہ کی بیعہ کے یہ آخری خوفناک جان نکال لینے والے گھنٹے درمپور گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کوئی پچیس سالوں سے یہ بیہانک سلسلہ چلا آ رہا تھا دوسرے گاؤں سے بیعہ کر لائی گئی دلہنے بخیر و آفیت اپنے سسرال پہنچاتی اور ہیپی لی میرڈ کی تصویر بن کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتی مگر جب بھی کوئی دھرمپور کی لڑکی شادی ہو کر دوسرے گاؤں رخصت ہوتی تو اکثر دریا پار نہیں بلکہ دنیا کے پار پہنچ جاتی این دریا کے بیچو بیر کشتی بنور میں پھنس جاتی بری طرح چکرانے لگتی اور آخر کار اُلڑ جاتی گاؤں دریا کنارے واقع تھا گاؤں کے مردوں کا پانی سے راز و نیاز ان کے بچپن سے ہی شروع ہو جاتا تھا گھنٹوں تیراکی کرتے ہوئے لہروں سے لڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا مگر جو بھی کبھی بنور میں پھنس چکا تھا ان کا بیان ہوتا تھا کہ وہ بنور نہیں ہے بلکہ دریا میں موجود اندھا کمہ ہے موت کا کمہ پھر بھی تیراکی کے فن میں بچپن سے ماہر ہونے کی وجہ سے سب ہی لوگ لہروں اور موت کو شکست دے ڈالتے اور بچ جاتے یہاں تاکہ کبھی کسی دلہا کو بھی خراش تک نہیں آئی تھی مگر دلہن سرکھ لباس میں ملبوس اپنے ہزاروں ارمانوں سمیت میلوں گہرے پانی میں ڈوب جاتی پچیس سال پہلے جب یہ خونی سلسلہ شروع ہوا تھا تو کئی سالوں تک تو گاؤں والوں کو واقعات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا اور ان وہ دلہنوں کے ڈوب جانے کو محض اتفاق ہی سمجھتے رہے مگر جب سال دو سال میں کوئی ایک دلہن ضرور جان سے جانے لگی تو سب نے برسوں پہلے کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دی اور نتیجہ نکال لیا کہ یہ حادثے بے وجہ نہیں ہیں دریا بھیٹ مانگتا ہے اور صرف دھرم پور کی کسی لڑکی کی بھیٹ مانگتا ہے دلہن بنی ہوئی لڑکی کی پریم چند نے اپنی چار پائی پر آہستہ سے کروٹ بدلی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی حسبے معمول ویسے تو نیند سے اس کی دشمنی برسوں پرانی تھی برسوں سے وہ صرف چند گھنٹے ہی سو پاتا تھا سارا دن دریا میں کشتی چلاتے مچھلیاں پکڑتے اس کا جوڑ جوڑ دبائی دبنے لگتا تھا مگر بستر پر لیڑتے ہی نیند بھاگ جاتی کسی شریر محبوبہ کی طرح محبوبہ پریم چند کے چہرے سے ایک آنچل ٹکر آیا ایک برسوں کی جانی پہچانی مہک ہر طرف پھیل گئی پریم چند کی باندھ ہوتی آنکھیں ایک دم کھل گئیں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود سائے کی طرح لہرانے لگا لمبے لمبے بال چمکتا چہرہ موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے ایک خرکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جلت رنگ بجانے لگی دیپا پریم کے سوکھے لبوں سے آہ کی طرح ایک نام نکلا دیپا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی دوسرے دن گیتا کماری کے سسرال سے خریت کی اطلاع آ گئی گیتا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا اب کی بار گیتا کی ماں نے گھر پر ہی بگوان کا شکر ادا کر دیا بیٹی اپنے گھر جا کر بس چکی تھی اب کون مندر کی دو منزلہ سیڑھیاں چڑھنے کا کشٹ اٹھائے اور بھنی بگوان تو ہر جگہ موجود ہے ہے کہ نہیں باقی جوان لڑکیوں کی ماں ایک مرتبہ پھر اپنے دل مضبوط کرنے لگیں اور دریاء پار سے ان کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر گوھر کرنے لگیں گاؤں کے لوگ بھی بیچارے کیا کرتے لڑکیوں کی بہتاب تھی کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا تھا کہ شاید دریاء میں جتنی مچھڑیاں ہیں گاؤں کے گھروں میں اتنی ہی لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے جوڑ کے لڑکے گاؤں میں نہ ہوتے ان کا رشتہ دریاء کے پار تیہ کرنا پڑ جاتا اور پھر ان دیکھے خوف کا سلسلہ شادی کے دن تک چلتا رہتا ہاں ہمیشہ ہی ہر نو نہیں ڈوب جاتی تھی بس سال دو سال میں ایک مرتبہ ضرور کوئی بدقسمت دلہن دریاء کی گہرائی نابتے ہوئے اوپر اکاش پر پہنچ جاتی کون دریاء پار اترے کرے گا اور کون دریاء کے پار چلا جائے گا کوئی نہیں جانتا تھا پریم چند کی بیٹیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی بڑی والی تو اکیس کی ہو رہی تھی اور اس کی بیوی بھملہ ان کی شادی کے لیے ہلکان ہوئے جا رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی ہو چوتھے دن کوئی پیغام کسی بیٹی کے لیے آیا ہوتا ہاں مگر ہوتا ہمیشہ دریاء پار سے تھا دیسے تو پریم چند نے بیملہ سے کبھی کسی بات پر ارینج نہیں کیا تھا جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو نام رکھنے کے سمیں پریم کے دل کی گہرائی سے ایک آواز نکلی تھی دیپا اس کا نام دیپا رکھیں گے پریم نے التجا کی تھی مگر بیملہ نے تو فوراں ہی ریجیکٹ کر دیا تھا ہوں دیپا یہ بھی کوئی نام ہے بھلا اتنا پرانا میرا بڑی چاچی کا نام بھی دیپا تھا اس نے چڑھ کر کہا تھا بیملہ نے تو شادی کے فوراں بعد ہی اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچ لیے تھے جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ پریم چند کے ساتھ شہر گھومنے گئی اور اپنی زندگی کی پہلی فلم اس نے سینما میں دیکھی سینما کی بڑی ساری اسکرین پر موجود ہنستے مسکراتے گنگناتے ہیرو پر بیملہ کو اس قدر شدید کرش ہوا تھا کہ وہ تھوڑی کو دیر کو برابر بیٹھے اپنے نئے نویلے شوہر کو بھول گئی تھی اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام دیو آندھ رکھے گی گھر واپس لوڑ کر بہت دنوں تک اس کے دماغ پر فلم سوار رہی کتنا شوق تھا بیملہ کو کبھی تو پریم چند اس کی ساری کا آنچل پکڑ کر گنگنائے ارے یار میری تم بھی ہو گزب یا پھر کبھی بیملہ اس سے روٹھے تو اس کے آگے پیچھے گاتا پھرے مانا جناب نے پکارا نہیں مگر پریم چند کی زندگی میں رومانس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی کام از کم بیملہ کے لیے تو نہیں بیملہ خود بھی گاؤں میں بنی پڑی تھی مگر اس کو گاؤں والوں کے طور طریقے بہت اولڈ فیشن لگتے تھے اور ان کے نام اف عجیب و غریب ناموں کی بہتاب تھی خود بیملہ کے بھائی نتھو لال اور تجوری لال اور اس کی سہیلیاں کاکی اور شانوں خیر بیملہ کو بھگوان نے پہلی بیٹی دے دی تو اس نے نوتن نام رکھ دیا پریم چند نے اس وقت تو دل پر پتھر رکھ لیا تھا مگر جب بھی بیملہ نوتن کے لیے آنے کسی دریاء پار والے لڑکے کے رشتے کا ذکر کرتی تو وہ سختی سے انکار کر دے تھا نہیں دریاء پار نہیں پچی سال کو کون سا اتنا بڑا سمیں ہوتا ہے ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے بس فرق صرف یہ ہے پچاس سال کا پریم اس وقت پچی سال کا تھا بلکل جوان خوش شکل پریم کا جسم پچاس کی عمر کو ضرور پہنچ گیا ہے مگر اس کا دل پچی سال پہلے ہی مر گیا تھا پچی سال پہلے اس کا دل امونگوں سے بھرا ہوا تھا دھڑکتا تھا اور جب دیپا اس کے سامنے آ جاتی تو شدت سے دھڑکنے لگتا تھا اتنا تیز کہ دھڑکن پریم کو اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگتی دیپا گاؤں کے سب سے سندر لڑکی تھی یہ صرف پریم کا ہی خیال نہیں تھا ہر روز کسی نہ کسی لڑکے کی ماں دیپا کے گھر سوالی بن کر آئی ہوتی تھی مگر دیپا کے باپ کو تو کسی شہزادے کی تلاش تھی پریم پر دھگنی مصیبت آ جاتی ایک تو دیپا کے لیے آنے والا رشتہ اوپر سے لوگ دریا پار جانے کے لیے اس کی ناؤ کرائے پر منگوا لیتے تھے پریم مچھیرے کا بیٹا تھا کشتی چلانا مچھلیاں پکڑنا اس کا نسلوں سے پیشا چلا آ رہا تھا دیپا گاؤں کے سب سے بڑے گھر کی بیٹی تھی مگر محبت نے کبھی امیری گریبی دیکھی ہے ویسے کہنے کی بات ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے جھوٹ کب ہوتی ہے محبت اندھی انتہائی چالاک اور مکار ہوتی ہے محبت ہمیشہ حسین چہرے کا انتخاب کرتی ہے کوئی ایک مثال بتا دے کہ دو بہنوں کا یا پھر دو سہلیوں میں سے کسی نے کم شکل والی کا انتخاب کیا ہو یا کسی لڑکی نے دو دوستوں میں سے جان بوجھ کر بیچارے گریب لڑکے کو چل لیا ہو پریم چند نے بھی تو دیپا کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے ورنہ اس کے بچپن کی منگ بیملا میں کون سی برائی تھی بیچارہ پریم یہ جانتے ہوئے بھی کہ دیپا اس کی دسترس سے جنہوں جنموں دور ہے اس کو دل دے بیٹھا تھا پریم کی محبت بے شک اندھی نہیں تھی مگر سچی تھی بلکل سچی گیتا کی شادی کے بعد چاند مہینے گزرے اور مزید دو دلہنے خیر سے سسرال صدھار گئیں گاؤں والوں نے سکون کا سانس لیا اور رشتوں پر پھر سے گوھر کرنا شروع کر دیا مندر کے پجاری صاحب نے کئی مرتبہ لوگوں کے حجوب میں کریڈٹ لے کے لے لینا چاہا کہ ان کی پوجہ پاتھ اور دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ کرس اب ختم ہو چکا ہے اور دریا نے بھیٹ مانگنا چھوڑ دیا بیملہ نے بھی پریم چند پر دوبارہ زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اب کسی رشتے پر ہامی بھر کر نوتن کو اس کے گھر کا کر دے کہ ایک دن پھر ایک کشتی دریا میں اُلٹ گئی اور چاند منٹوں کی دلہن پانی میں ڈوب گئی دلہن بھی کوئی اور نہیں بیملہ کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی انجو بیملہ اور نوتن پر سختہ تاری تھا پورے گاؤں میں ماتم کا سما تھا انجو کی ماں دیواروں سے سر ٹکرا کر رو رہی تھی آدھی رات گزر گئی تو شور کی آوازیں تھم گئی انجو کے گھر سے سنائی دینے والی چیخیں بھی بل آخر تھم گئی تھی گاؤں والے بیچارے گم کے مارے تھکے ہارے شاید سو گئے تھے یا بے سدھ ہو گئے تھے کئی گھنٹوں سے چھت کو گھورتے پریم کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا سفید آنچل پچیس برسوں سے اس آنچل کا ایک ہی رنگ تھا سفید پریم آہستہ سے اپنے گھر سے نکل آیا چاند کی آخری تاریخیں تھی ہر طرف نیم اندھیرہ چھایا ہوا تھا فیضات بے حد اداس اور پر اسرار تھی اتنا سناٹا کہ پریم کے پیروں تلے آ جانے والے سوکھے پتوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی درونی آواز جیسے کوئی کراہ رہا ہو اس نے اپنی دکھی نگاہیں دریا کی طرف اٹھائی اس وقت اندھیرے میں دریا سیاہ لگ رہا تھا آج پھر ایک بھیٹ لینے کے بعد اس کی کاتل لہریں اتنے سکون سے بے رہی تھی جیسے کسی کو شدید بھوک میں کھانا کھا کر گہری نیند آ جائے پریم کے گھر سے دریا چند منٹ کے فاصلے پر تھا وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا تھا مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو ننگے پیر وہ تھکن سے بے حال گھٹنوں کے بل گر گیا اچانک اس پر نیند حملہ آور ہو گئی ایک بہوشی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی مگر کہیں قریب سے ایک ہنسی کی آواز جلت رنگ بجانے لگی ایک جانی پہچانی ہنسی دیپا پریم نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی وہی تھی پریم پچاس کا ہو چلا تھا مگر وہ تو بلکل ویسی کی ویسی تھی جوان حسین چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہنس رہی تھی پریم کو اس کی ایک ایک ادا ازبر تھی اس کا کھلی ظلفیں جھٹکنا اترا کر چلنا پھر مڑ مڑ کر مسکرانا مسکرانا تو وہ آج بھی رہی تھی مگر اس کی آنکھیں کہر برسا رہی تھی زبر برسا رہی تھی وہ نفر سے پریم کو گھو رہی تھی دیپا پریم کے موں سے نکلا نہ جانے دیپا کے نام سے پریم کا کیا تعلق تھا ادھر اس کا نام پریم کے اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی ہمیشہ آج بھی دیپا پکارتے ہی وہ رونے لگیا دیپا آج تو میری بات سن لے مجھے مجھے شما کر دے وہ حسبے معمول دریاء کو دیکھتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نظر کو فوراں بھاپ لیتی ہے دیپا خوب جانتی تھی ہوش تنبالتے ہی جاننے لگی تھی کہ پریم اس کا دیوانہ ہے اور اس کی ہر عدا پر جان دیتا ہے مگر محبت پریم کی محبت قطن ون سائیڈر تھی دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ محبت لاحاصل ہے اور دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا دیپا دیپا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ یہ محبت تو اس کا حق تھی اور پریم پر شاید اس کے نام کا حد سے زیادہ اثر تھا اس کو دیپا کو چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا بات اگر یہیں تک محدود رہتی تو پھر یہ کہانی کیسے بنتی دنیا کے لئے آخر کار ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا دیپا کے لئے آخر ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا اور اس کے ماں باپ نے اسے قبول بھی کر لیا لڑکا خوبصورت تھا اور بڑے گھر کا تھا اور کیا چاہیے دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی لڑکے والے دریا پار کے گاؤں سے تھے جب بھی وہ کوئی رسم کرنے یا پھر ویسے ہی ملنے ملانے دیپا کے گھر جاتے تو واپس جانے کے لئے پریم چند کی ناؤ ہی کراو پر منگائی جاتی پریم چند کے دل پر کیا گزرتی تھی یا تو وہ خود جانتا تھا یا بگوان کئی برسوں سے راتوں کو دیپا کے خواب دیکھنا تو پریم کا معمول تھا مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور دیپا کبھی آمنے سامنے ہوں گے اتنے قریب بلکل اکیلے بلکل